بل گیٹ خود آپ کو بلا کے پوچھے کہ آپ کو کیا چاہیے اور آپ کہیں کہ مجھے پرسنلی کچھ نہیں چاہیے میرے پاکستان کی نہیں چاہیے اتنا امپیکٹ یا ایفیکٹ نہ کرسکتی یوت میں جتنا اس میں جانے کے بعد ہمارے پوشی کا لیول کیا ہوگا اس وقت جب ہماری ایک چھوٹی سی بچی نے پوری دنیا کو حیران کر دیا وہ ارفا کا ویجن پندرہ سال پہلے اس نے یہ شیئر کیا تھا جی اسلام علیکم ہمارے ساتھ موجود ہیں آج مسٹر امجد کریم صاحب ان کا کسی بھی قسم کا تعریف کرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ خود اپنے آپ میں تعریف ہیں اور پیرنٹس ہیں ہماری مقوم کی ڈاٹر ارفا کریم صاحب آپ ان سے کوئی ڈسکشن کرتے ہیں ان سے چشٹ کرتے ہیں سر کوئی ڈسٹرپ تو نہیں کیا نہیں نہیں بلکل نہیں آپ نے اس کو ہے سر ہم آپ سے بریف سی بات کریں گے سادہ ٹائم نہیں لیں گے دیکھیں ارفا کا ویجن جو تھا وہ تو اگر میں مختصرن آپ نے جیسے کہا اگر میں بات کرنا چاہوں تو وہ کی یہ ہے کہ جی دیکھیں بیٹھا کیا ہے دیکھیں دیجٹال ریولیشن اور کوئنسیڈنٹلی وہ ہمیں وہ ہینڈ آور کر کے چلی گی دنیا سے وہ ہے تو کنورٹ بیٹ برین ڈرین انٹو برین ایکسپورٹ آج کے دور میں اگر اس کو ریلیونٹ کہا جائے مشن کو ون ورڈ ہے کہ جو ہمارا برین ڈرین ہو رہا ہے نوجوان جا رہے ہیں بھاگ کے باہر ڈالر کی تلاش میں یا اچھے کنڈیوسیو انوائرمنٹ کی تلاش میں اس کو یہاں پہ پاکستان میں ان کو ٹرینڈ بھی کرنا اور ان کو وہ ایکو سسٹم کمپلیٹ پروائیڈ کرنا تو دیکھ وہ اپنے ہیومن آورز جو ہیں وہ کی بورڈ پہ بیٹھ کے وہ اپلوڈ کریں اور اس کے بدلے میں ہمیں فورن ایکسپورٹ ایکسپورٹ ہم دیکھ بھی رہی ہیں جس طرح آپ ملکے آپ کے فاؤنڈیشن ملکے ٹیک انڈسٹری میں ریپلیشن کر رہی ہیں ٹولز کے ساتھ کام کر رہی ہیں مجھے یہ بتائیے گا کیا آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر عرفہ کریم آج پاکستان میں ہوتی ہی تھا اللہ تعالیٰ ان کو چانس دیتا پاکستان کے مزید قدمت کرنے کا اب پاکستان کی ٹیک انڈسٹری کس حالت میں ہوتی کس پوزیشن یقیناً لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے بہت ساری جگہوں پر یہ کہا ہے اور میرا ایمانیات کی حد تک یہ یقین ہے کہ اس نے اپنا کام کر دیا اس نے سینسٹائیز کرنا تھا وہ انڈویجول ہائٹس شاید اور گین کر لیتی اگر وہ زندگی میں کچھ دن ٹائم اس کو محلت اور مل جاتی ہے لیکن جو اس نے ایک وین یا جو اس نے سینسٹائیز کرنا تھا تو میں یہ کہتا ہوں کہ شی ازالائی وہ زندہ ہے اور وہ ہر وہ آنکھ جو خواب دیکھتی ہے یا وہ جو ڈیجیٹل پاکستان اور جو فیچر آپ پوری جس طرف وہ ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ وہ عرفہ کا وین پندرہ سال پہلے اس نے یہ شیئر کیا تھا and she must be smiling up in the heavens that the things are moving اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ زندہ رہے کہ اتنا impact یا effect نہ create کر سکتی یوت میں جتنا اس نے جانے کے بعد کیا ہے and that's why we are pursuing her legacy to our فرکرنگ فانڈیشن and through various programs جس کے تحت انشاءاللہ millions of pakistani youth will be empowered and enabled to do the needful ایکسلنٹ ڈی کچھ ہم میڈم سے بات کریں گے ان سے پوچھیں گے اور ہمارے ویورز بھی یقین جانا چاہتے ہیں کہ آپ نے اس عرفہ کی کس طرح پرورش کی وہ کس طرح ڈیفرنٹ ہی آپ کے انتے دوسرے بچوں کی طرف سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہی اپورچونٹی دی کہ ہم عرفہ کے بارے میں اور بہت سارے ویورز کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کر سکیں عرفہ کی اگر بات کیجئے یا عرفہ جیسے بچوں کی بات کیجئے تو جو انٹیلیجنٹ بچے اور ایکسٹر آرڈنیرلی جو انٹیلیجنٹ بچے ہوتے ہیں ان کو سنبھالنے کے لیے یا ان کی پروش کرنے کے لیے یہ اتنا آسان ٹاسکنگ نہیں ہوتی پیرنٹس کے لیے بہت بڑے بڑے چیلنجز آتے ہیں ان کی انرجی ہوتی ہے ان کو چینلائز کرنا ان کے پاس اتنا نالج ہوتا ہے اور ان کو ہر اس چیز پہ ان کے میں کہتا ہوں کہ ان سے چار قتم آگے چلنا پڑتا ہے پیرنٹس کو کہ کہیں ان کا وہ فخر کہیں غرور میں نہ بدل جائے ان کو اتنی سکسیس ملتی ہے اور وہ اس جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں اتنی چھوٹی ایج میں جس میں کہ نارملی بہت مشکل ہوتا ہے ماباب سے سنبھالنا وہ فخر کا مقام ہے کیونکہ دیکھیں ایک بچہ کلاس میں فسٹ آجے تو وہ ماباب جو ہیں رشتداروں سے ہی مبارکیں لیتے رہتے ہیں اور بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں تو ایک آپ سوچیں کہ ہمارے پوشی کا لیول کیا ہوگا اس وقت جب ہماری ایک چھوٹی سی بچی نے پوری دنیا کو حیران کر دیا اور یہ اتنی پرانی بات ہے دوہزار چار کی جب کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آئی ٹی ہوتی کیا ہے یا یہ فیوچر میں اس کا کیا رول ہوگا تو میں سمجھتی ہوں کہ ماباب کے لیے پیرنٹنگ کے چیلنجز بلکل بہت ہیں اور ایز مادر مجھے ڈیفینیٹلی عرفہ کے ساتھ بہت بڑے چیلنجز اس طرح پیس کرنے پڑے کہ ایک تو یہ تھا کہ اس کو بیلنس رکھنا کہ وہ اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارث محسوس کرے اور ہر وقت اس چیز میں رہے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس کو یہ سکھایا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے کام اتنے زیادہ ہوتے تھے اور جو زمانے کے چیلنجز تھے اس میں بچیوں کو اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا بین مادر مجھے ہر جگہ اس کے ساتھ جانا پڑتا تھا اور اس کو ساتھ ساتھ سمجھانا پڑتا تھا کہ دیکھو بیٹا یہ اللہ تعالی جتا عطا کرتا ہے اتنا ہی اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے جتنی بلیسنگز ملتی ہیں اور اللہ خوش ہوتا ہے تو آپ اس میں رہیں سو ڈیفینیٹلی ایکسٹر آرڈنری بچوں کے لیے کہ وہ ہر وقت آپ کو ایکٹیو رہنا پڑتا ہے آپ کسی وقت بھی سکون محسوس نہیں کر سکتے یا آپ چھوڑ نہیں سکتے اس پر کوئی چیز کہ وہ بچے خود ہی ہینڈل کر لیں گے یا وہ خود دیکھ لیں گے تو ماباب دیفینیٹلی دونوں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے ہمیشہ مجھے ابھی ابھی پتا چلا ہے کہ آپ لوگوں کی کوئی میٹنگ رہ دی ہے اس سے پہلے کہ آپ ادھر انگیج ہو جائیں مجھے آپ صرف یہ بتائیے گا کہ ایزا پیرنٹس آف ورفہ کریم آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے جو ہمارا اگر آپ ون ورڈڈ اس کو دیکھنا کہیں مقصد ہمارا زندگی کا تو میں کہوں کہ یہ جو ورفہ کمیشن ہے اس کو اگر ہم انسٹیوشنلائز کر دیں کہ دی بجائے یہ انڈیویجول موڈ سے ہٹ جائے اور یہ نہیں ہے کہ میں ہوں تو پھر یہ کام چل رہا ہے یا ماں ہے تو یہ کام چل رہا ہے لیکن اگر ہم اس کو اس طریقے سے کر دیں کہ یہ رہتی دنیا تک یہ چلتا رہے جی میڈم اس کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ وہ ہم جاننا چاہیں گے عرفا کا لیوینگ سٹائل عرفا ایک بہت سمپل بچی تھی اور جیسے میں اب بچیوں کو دیکھتی ہوں تو مجھ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ برینڈ کانشیس ہوتی ہے بچیاں یہ کرنا ہے یہ کھانا ہے یہاں جانا ہے یہ پہننا ہے ایسے کرنا ہے عرفا بہت ڈاون ٹو ارث بچی تھی سمپل تھی اور اس کو کبھی بھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ میں نے کوئی خاص ڈرس کسی خاص اکین کیلئے لینا ہے کوئی بھی چیز اویلیبل ہے گھر میں یا میرے کپڑے وہ پہن کے چلی جاتی تھی اور مجھے اب سمجھ آتی ہے کہ اس کی ذات کے اندر اتنا کانپیٹنس تھا کہ اس کو لگتا تھا کہ اس بات سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ اس نے جو چیز پہنی ہوتی تھی وہ ہی برینڈ بن جاتی تھی تو عرفا ایک گھر میں سادگی سے رہنے والی اپنے بھائیوں کو پڑھانے والی گائیڈ کرنے والی اچھی تھی کچن میں میری ہیلپ کرتی تھی مہمان نواز بہت زیادہ تھی جب مہمان آتے تھے تو ان کے لیے پکوڑے بنانا شامی کباب فرائی کرنا کوفی بہت اچھی بناتی تھی ان کے لیے اور اس کو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں کچن میں بنانی آتی تھی اور لوگ بہت سارے لوگ مجھے یہ کہتے تھے اور مجھے بڑا مزہ بھی آتا تھا یہ سن کے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم آپ لوگوں سے نہیں ہم ارفہ سے ملنے آئے ہیں آپ آپ مائن نہ کریں ہم ارفہ سے ملنے کے لیے آئے ہیں کہیں بچے گا ایڈمیشن کرانا ہے تو ارفہ کی ضرورت ہے کہیں کسی مشورے کی ضرورت ہے کہ کون سے سکول میں جانا چاہیے تب ارفہ کی ضرورت ہے کہ وہ بتاتی تھی کہ کہاں پہ ایڈوکیشن جو ہے اس کی کوالیٹی کہاں بہتر ہے تو وہ گائیڈ کرتی تھی اور ہمیشہ زور دیتی تھی کہ صرف سٹاڈیز مات کریں اس کے ساتھ کو کریکلے ایکٹیوٹیز میں پارٹ لیں بکرز پرسنل جو پرسنالیٹی ہے نا وہ ہولیسٹیکلی دیولپ ہونی چاہیے کہ آپ کو اگر صرف پڑھائی آتی ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ارفہ پتہ نہیں کمپیوٹر میں بیٹھی ہمیشہ بہت سارا ٹائم اسی بے ہی بیٹھی رہتی تھی کچھ اور نہیں کرتی تھی ایسا بالکل نہیں ہے ارفہ گانے بھی گاتی تھی ناتیں بھی پڑھتی تھی ارفہ ڈیویٹر بھی تھی ارفہ ہیڈگرل تھی ارفہ ہائیچیور تھی ارفہ دوستوں کی برڈیز بھی نہیں بھولتی تھی سیلیبریشنز میں آگے آگے ہوتی تھی پان ایکٹیوٹی کرتی تھی اور لرننگ کو میشہ فان لرننگ کا نام دیتی تھی اور ایس ارفہ کے بارے میں یہ ہے کہ اس کو گصہ آجاتا تھا لیکن اچھی بات یہ کہ گصہ چھوٹی سی آلو چپس کی ایک پلیٹ پہ بھی ختم ہو سکتا تھا یا اچھی چوکلیٹ پہ ختم ہو جاتا تھا تو وہ کبھی بھی زدی بچہ نہیں تھی گصہ آنا is very natural کوئی چیز آپ کو نہیں پساند آتی تو آپ کو آ سکتا ہے اور وہ آتا تھا اس کو لیکن اس کے ساسد یہ اچھی بات تھی کہ جلدی اتر جاتا تھا اور ارفہ ریڈنگ کی بہت شوکین تھی اس کی کوئی بھی رات ایسی نہیں گزرتی تھی جو اس نے ریڈنگ کے بغیر کیس ہوئی ہو ہمیشہ اچھی چی قوالیٹی کی بکس پر پڑتی تھی جتنی لیٹس بک مارکیس میں آتی تھی اور وہ ہمیشہ کوئی بھی کتاب جب شروع کرتی تھی تو اس کو ختم کر کے ہی دم لیتی تھی اور اپنا پلان اس سے بہت اچھا بنایا ہوتا تھا اپنے ٹیبل کے اوپر ایسے ایک چارٹ بنا کی اس کے اندر ڈیٹس لوگ کی ہوتی تھی کمیٹڈ تھی کہ کون سی ڈیٹ پہ کون سی چیز دینی ہے ناسا پروجیکٹ میں اس کا ناسا پروجیکٹ سیلیکٹ ہوا تھا انڈیا سے جہاں پستے جانا تھا لیکن آنفارچونیٹلی ٹائم قدرت نے نہیں دیا نہیں منظور تھا اللہ تعالیٰ کو تو وہ نہ جا پائی لیکن اس کا جو ہے وہ سیلیکٹ ہوا تھا اس کے علاوہ پرسنلی بل گیٹس کے ساتھ رابطے میں رہتی تھی تھو ای میلز اس وقت زیادہ ای میلز چلتی تھی اور ہمیشہ اپریشیٹ کرتی تھی اس چیز کو کہ بل گیٹس کی مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ جلدی رپلائے کرتے ہیں کہ I know he is very busy لیکن وہ بہت جلدی رپلائے کرتے ہیں اب بچیوں کی جو پرسنلیٹی ہوتی ہے اس میں سب سے بڑی چیز ہی ہوتی ہے کہ فلیکسیبلیٹی ہونی چاہیے سو دیکھیں پہ بھی وہ جائے جس بھی جگہ پہ ہوں جس بھی محول میں وہ ایڈجسٹ کرنے کے قابل ہوں اب دیکھیں اٹفا میں ہی کوالٹی اس طرح تھی کہ ہم نے اس کو اتنا ایکسپوئیر دیا تھا کہ کہاں پوری دنیا کو دیکھنے کے بعد وہ اپنے دہات میں بھی اتنے ہی شوق سے جاتی تھی اور فسلوں کے اندر پڑھنا اور خود سے آلو زمین میں سے نکالنا کیونکہ میں نے کاشتاری بہت سارے سال کروائی ہے اور بجے ایکسپیرنس تھا گاؤن میں میرے ساتھ جاتی تھی نیچر کے قریب ہوکے اس کو بہت مزا آتا تھا ٹیوول کے ساتھ اس میں نہانا عام کھانا وہاں پہ بچوں کے ساتھ کھیلنا اور ان بچوں کو ایڈنٹیفائی کر کے بتانا اپنے بابا کے ساتھ اس کی ڈسکشنز ہوتی تھی کہ یہ بچے ان کا ہارڈ ویر ہمارے سے زیادہ سٹرونگ ہے اگر ہم ان کی طرف توجہ دیں اور ان کو بھی وہی انوائرمنٹ اور وہی اپرچونٹیز ملیں جو مجھے ملی ہیں یا کسی اور بچے کو ملتی ہیں تو یہ ہم سے زیادہ اچھا کر سکتے ہیں وہ اس کا یقین تھا اور اسی کی باتیں اسی کی ڈسکشن علمہ اقبال کو ڈسکس کرنا بابا بولے شاہ کو ڈسکس کرنا یہ ساری چیزیں اس کی اپنے بابا کے ساتھ زیادہ ہوتی تھیں کیونکہ میں نے اپنے چھوٹے بچوں کو بھی دیکھنا آتا تھا تو میرے ساتھ اس کی لاد پیار والی چھوٹی چھوٹی چیزیں گولگپے کھانے چلنا ہے تو ساتھ ماما جائے یا یہاں پہ سٹیشنری لینی ہے تو چلیں سٹیشنری لے کے آتے ہیں کسی بچی کی ورڈے ہے تو گفت کون سا لینا ہے زیادہ تر وہ اپنے ہاتھ سے چیزیں بناتی تھی جس کے اندر اس نے زیادہ تر میرے ساتھ جا کے اکٹھے ہی مگز وائٹ کلر کے لیے آتی تھی کہتی تھی میں ان کو پینٹ کروں ان کو پینٹ کر کے کارڈ کھد بناتی تھی اپنے ہاتھ سے کہتی تھی اس سے پرسنل ٹچ جائے گا بزار سے خرید دے تو اس کی مجھے وہ ویلیو نہیں لگتی جو میں خود بنا کے ان کو دوں گی اور یہ ساری چیزوں اس کو آتی تھی ایک دن مجھے کہتی ہے کہ دیکھیں میں نے یہ ڈرائے ایک اس نے وہ پلیڈو ہوتا تھا اس سے کوئی ایک فلاورز ڈیفرنٹ سے بنا کے نہ مجھے کہتی ہے ماما دیکھیں میں نے یہ بھی اچھے بنا لیا نا تو میں بھاسپڑی میں نے کہا بیٹا آپ چند ان کش نسیب لوگوں میں سے ہو جو مٹی کو بھی ہاتھ میں گائیں تو سونا بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بلیسٹ ایک بچی پیدا کی اور کبھی کبار مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ بینگ پیرنٹ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کا بنا دیا جو اس کے لیے ٹھیک تھا جو اس کے لیے اچھا تھا جو چیز اس کو ریکوائیڈ تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سے لی اور ہمارے سے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت عظیم مقصد پورا کروانا تھا پاکستان کی اور عرفاؤں کو بنوانا تھا ہمارے ذریعے اور اس اس ویژن کو آگے لے کے چلنا تھا جو کہ عرفہ میں سمجھتی ہوں کہ جب دنیا میں اس کو اتنا بڑا موقع ملا جہاں پہ لوگ اس کے لیے خواہش رکھتے ہیں کہ جی بلی گیٹ خود آپ کو بلا کے پوچھے کہ جی آپ کو کیا چاہیے اور آپ کہیں کہ مجھے پرسنلی کچھ نہیں چاہیے میرے پاکستان کے لیے چاہیے اور وہ ہے ڈی جی کون بیلی ڈیجیٹلی امپاورڈ کرنا ہے ڈیجیٹلی امپاورڈ کرنا ہے ڈیجیٹلی امپاورڈ کرنا ہے ڈیوٹ کو بچیوں کو لیڈیز کو سو دیت وہ اپنے آپ اپنا ٹائم زیانہ کریں کچھ نہ کچھ کر کے اپنے گھر کا بوجھ تو بانٹیں گی لیکن پاکستان کی اکانومی میں بھی وہ بہت اچھا رول پلے کر سکتی ہیں کہ اس کے لیے بھی اور وہ پوزیٹیف ثابت ہو سکتی ہیں تو آئی تینک کہ ہم اس کے ویژن کو جو لے کے چل رہے ہیں اور یہ ہی ہماری سکسس بھی ہے کہ ہم نے کبھی بھی اس کو گیوپ نہیں کیا ابھی اپنے بات کی ہے آرفا کربا کے بھائیوں کی تو ہمارے بیورز کو یہ بھی بتا دیں کہ آرفا کے کتنے سیبلنگز ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں کیا انہوں میں بھی آرفا والا اکریز ہے ٹکنالوجی والا یا ان کا اپنی اپنی انٹرسٹ ہے آرفا کے دو بھائی ہیں دونوں چھوٹے ہیں آرفا سے آرفا سب سے بڑی بچی تھی اور اس کا ایڈوانٹیج مجھے اس طرح بھی ملا کہ سرمت کریم جو آرفا سے دھائی سل چھوٹا تھا تو سکول پہ سرمت کو لک آفٹر کرنا سرمت کو پڑھانا سرمت کی بیک کو دیکھنا اور ٹیچرز سے بات کرنی مجھے وہ ایک وہ والا بھی اس نے میرا ساتھ بہت جلدی دیرہ شروع کر دیا تھا ایک بھائی چھوٹا ہے جو اس کا نام ہے دعوت کریم ہم کمپیر نہیں کر سکتے کہ کون سا بچہ جب ہم کہتے ہیں کہ بچے یونیک اللہ نے ہرے کی فطرت ایک جیسی نہیں رکھی نیچر ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو افکورس ایک جو چیز ان سب میں کامن ہے وہ ہے سمائلنگ پیس ہیں ہلپول ہیں اور گوڈ ہیں لیکن جو کالٹیز اگر آپ کمپیٹر کی پوچھیں تو بچے یوز ضرور کرتے ہیں لیکن آرفا کی طرح انہوں نے اس کو اپنا پیشن نہیں بلایا جو بڑا بیٹا ہے وہ ڈیبیٹر ہے آرفا کی طرح مجھے لگتا ہے جیسے آرفا کی کالٹیز دونوں میں بانٹی گئی ہیں جیسے تینوں نے ملکے اکٹھی کالٹیز اس کو کہا جائے کہ سرمت کریم آرفا کی طرح ڈیبیٹر ہے آرفا کی طرح ہیڈ بوئی ہے ہائی اشیور ہے اور زیادہ بات کرنے والا سٹیج سنبھالنے والا ہے جو دعوت ہے چھوٹے والا ہے وہ آرفا کی طرح اس کی آواز آرفا کی طرح ہے بہت ماشاء اللہ نے اس کو بھی بلیس کی ہے کہ وہ بہت اچھا گاتا ہے پڑھتا ہے سانگز بھی اور کوئی کلام بھی پڑھنا ہے اس کو اللہ نے آواز ہو دی ہے اور وہ اس کی جو ایک تھوٹ پروسس ہے وہ آرفا کی طرح میچ کرتا ہے اس نے سائیکولوجی لی ہوئی ہے لیکن وہ بڑا زیادہ سوچنے والا اور ان چیزوں کو ڈیپ لی اوبزورف کرنے والا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ دونوں بھائیوں نے آرفا کو مکمل کر دیا مل کے مجھے اس طریقے سے فیلنگ آتی ہے تینکیو سپر مچ میڈم